اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجی اگر آپ گھر بیٹھے ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو کیریئر فاؤنڈیشن پاکستان آپ کے لیے لیا ہے فل بک، ہاف بک اور چیپٹر وائز ڈیسٹ سیشنز اس میں آپ کو آنسر کیز بھی ملیں گی اور آپ کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن کا موقع بھی ملے گا اور صرف اور صرف ایک ہزار روپے میں آپ یہ پورا سیشن انڈرول کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کیریئر فاؤنڈیشن پاکستان کی ویب سائٹ پر جائیں اور خود کو انڈرول کریں ویوز سب سے پہلے تو اسمان خان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم ایک بات تمام سٹوڈنٹس کو تمام کینڈی ریٹس کو جو اس بار ایم ڈی کیٹ کے لیے خود کو انڈرول کر رہے تھے یا جو ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں یا جو آئندہ سالوں میں کرنے والے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو پچھلے کافی وقت سے فالو کر رہے ہیں ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ سب کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے پی ایم ڈی سی کا بل پیر کے روز جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا گیا لیکن ابھی اس بل کے اندر مزید کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں ان تبدیلیوں کو کر دینے کے بعد چار اگست کو دوبارہ سے یہ بل پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بل اب پاس ہو جائے گا اگر تو سینٹ کا یہ سیشن چار اگست کو بیٹھتا ہے تو یہ بل چار اگست کو ہی پیش کیا جائے گا لیکن کچھ جگہوں پر انفرمیشن یہ بھی ہے کہ یہ بل پانچ اگست کو پیش کیا جائے گا تو لیٹس سی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سینٹ کی جتنے بھی سیشنز تھے پہلے بھی ان کی تاریخوں میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے ہمیں اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بل جب پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ایک امپورٹنڈ نکات ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ان میں سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ سینٹر سلیم آنڈیا والا اور کورڈا بابر یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پی ایم ڈی سی کا یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ پی ایم سی کی جتنی بھی تائیناتیاں ہیں وہ الیگل ہیں اور ان کو ختم کیا جائے انہوں نے یہ بل ری کونسٹیوٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ بل کیونکہ پاس ہو چکا تھا اور اس بل کو اب کچھ ایمینڈمنٹس کرنے کے بعد دوبارہ سے سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ منظور ہو جائے اب یہ جو دونوں سینٹرز ہیں ان کی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دونوں سینٹرز پی ڈی ایم کی جانب سے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے گورنمنٹ میں بہت زیادہ اکثریت ہے سینٹ میں ان لوگوں کی اکثریت موجود ہے تو یہ بل پاس ہونا کوئی بہت بڑی یا مشکل چیز نہیں ہے ان لوگوں کیلئے سینٹرز سیڈی مانڈیا والا کے جانب سے یہ گزارشات کیونکہ ہم نے آپ کو اپنی پیشلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پی ایم ڈی سی کے جو ممبران تھے ان کے ساتھ میٹنگز کی تھی اور ملاقاتوں میں بارہا یقین دھیانی کرائی تھی کہ جتنی بھی ان لوگوں کی جابز گئی ہیں وہ دوبارہ سے ان کو ملیں گی اور جو الیگل تائیوناتیاں ہوئی تھی پی ایم سی کے دور میں ان کو ختم کر دیا جائے گا ان کو عدلیہ کے جانب سے تو ویسے ہی الیگل قرار دے دیا گیا تھا لیکن پی ایم سی نے کام کرنا نہیں چھوڑا پی ایم سی نے جو ہے ریزگنیشن نہیں دیا اور پی ایم ڈی سی کے ہاتھ میں یہ ہولڈ نہیں آسکا کیونکہ سینٹ کے جانب سے پی ایم سی چوز ہو کر آئی تھی لیکٹ ہو کر آئی تھی تو اب سلیم آنڈیا والا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک بار پھر سے پی ایم ڈی سی کو جو ہے وہ رولنگ دی جائے گی اور ہر صورت میں پی ایم ڈی سی کا بل پاس ہوگا اور ہم بھی آپ کو انفارم کرتے آئے ہیں اپنی پچھلی تمام ویڈیوز میں کہ پی ایم ڈی سی کا بل ضرور پاس ہوگا اور انشاءاللہ اب اس بل کے پاس ہونے میں محض زیادہ سے زیادہ بھی ایک ہفتے کا مزید وقت لگ سکتا ہے ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ سٹورنٹس کا بہت زیادہ وقت ضائع ہوا ہے کیونکہ اب ایم ڈی کیٹ کا انٹری ٹیس جو ہے وہ سر کے اوپر آن پڑا ہے لیکن یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے گوڈ نیوز ہے کہ ابھی سینٹ کے اندر یہ جو بل ہے یہ ایکٹ پاس ہو جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں وہ کئی کئی مہینوں تک چلتے رہتے ہیں خیر صلیم آنڈیا والا کی جانب سے کچھ ایکٹس بتائے گئے ہیں کہ ان ایکٹس کے تحت ہم نے یہ بل پیش کیا ہے اور اس بل کو ان ایکٹس اور قوانین کے تحت منظور کروانا اور منظور کرنا ضروری بھی ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں جیسے کوئی مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ رکھیں گے ہم پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہے ہیں اور آپ کو ہر لمحہ با خبر رکھا ہے مزید اس طرح کی خبروں سے ہر لمحہ با خبر رہنے کیلئے اسمان خان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے گا خدا حافظ